دو دن قبل سوشل میڈیا پر ایک منکھڑت خبر وائرل ہوئی جس میں کہا گیا ایک شخص کو 185 کلو گرام مردہ منڈکو کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا جو لاہور کے مختلف ریشٹورنٹس میں فروخت کرنے کے لیے لے جا رہا تھا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 185 کلو گرام مردہ منڈکو کا گوشت ریشٹورنٹس میں بنائے جانے والے برگرز اور شوارمہ میں استعمال کیے جاتے تھے اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چل رہا تھا لیکن کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی ہوا کچھ یوں کہ چند روز قبر پولیس نے ایک رکشے کو روکا جس میں دو افراد سوار تھے رکشے میں آٹھ بوریاں تھی پولیس کی جانب سے بوریوں کی تلاشی لینے پر اندر سے پانچ منڈک نکلے جن میں سے کچھ زندہ اور کچھ مردہ تھے پولیس کا کہنا تھا کہ شاید منڈک نایاب نسل کے تھے اس لئے رکشے کو روکا گیا جیسے ہی یہ خبر میڈیا کی زینت بنی تو سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرنے لگی لاہور میں گدو کے بعد لاہور کے شہریوں کو اب منڈک کا گوشت بھی کھلایا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے ہم آپ کو بتائیں گے درحقیقت دونوں افراد منڈکوں کو ابکری روڈ پر واقع ایک لیبارٹری میں فروخت کرنے کے لے لے جا رہے تھے جس کے بعد انہیں مختلف میڈیکل یونیورسٹیوں میں فراہم کیا جانا تھا جہاں طالب علم انہیں پریکٹیکل کے لیے استعمال کرتے ہیں پولیس نے ان دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد محکمہ وائڈ لائف کو بلایا جن کا موقفتہ کیمنڈکوں کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا اس کے بعد پولیس نے دون افراد کو رہا کر دیا جبکہ منڈکوں کو دریہ برد کر دیا گیا موسیقی